موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین آج ہم ممتاز مفتقی کتاب علی پور کے علی کے اسیوے حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تجدید اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 726 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ماجہ آہاتے کے میدان کے عین درمیان میں کونے کی منڈیر کے قریب ماجہ ڈھیر ہو رہی تھی ماجہ ایک مستانی تھی جو سارا دن نجانے کہاں کہاں گھومتی پھرتی اور شام کے وقت محلے کے آہاتے میں آ جاتی اور کونے کی منڈیر کے قریب رات بسر کرتی تھی ماجہ کو اپنی سود بھود نہ تھی اس کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی لیکن جسم پھولا ہوا تھا غالباً اس کے جسم میں حسیات مفقود ہو چکی تھی اگر کوئی ماجہ کے جسم پر چھٹکی بھرتا تو ماجہ کو قطعی طور پر احساس نہ ہوتا وہ آپ ہی آپ بیٹھی کہاں مار کر ہنسنے لگتی یا پھوٹ پھوٹ کر روتی یا چیخیں مارتی رہتی اس کے جسم پر ایک لمبا چغہ پڑا رہتا تھا سر اور جسم میں جویں چلتی تھی اور رات کو جاگتے میں بیٹھے بیٹھے اس کا پشاپ اور پاکانا خطا ہو جاتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماجہ کون ہے کہاں سے آئی ہے کس کی بیٹی ہے اور اس کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے کوئی کہتا کہ وہ امیر قبیل گھرانے سے ہے اور پشتہ محبت ہے محبت کی شدت کی وجہ سے دیوانی ہو گئی ہے کوئی کہتا کہ نوجوانی میں غنڈوں نے اس سے زیادتی کی اور اس عفقت معاب لڑکی کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کیلئے خوشت ہو بیٹھی رات کے وقت محلے کے کتے سے چاٹتے رہتے تھے پھر نجان نے کون کتے سے چاٹ گیا کہ ماجہ پیٹ سے ہو گئی لوگوں نے حیرت سے ماجہ کی طرف دیکھا مردوں نے نگاہیں جھکالی عورتوں نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھنی اور اس سے عجیب و غریب قسم کے اس تفسارات کرنے لگی دیر تک وہ اس ٹوہ میں لگی نہیں کہ بکار خوش حشیار والا معاملہ تو نہیں لیکن وہاں تو سود بودھ ہی نہ تھی لہٰذا بات ختم ہو گئی معینہ وقت پر بسردے مشکل عورتیں اسے کمرے میں لے گئی ماجہ کے ہاں ایک واقعی چاند سے مکڑے والا بچہ پیدا ہوا اور چند روز زندہ رہ کر مر گیا اور ماجہ فراغت پا کر سیدھی کوئے کی منڈیر کے قریب جا کر ڈھیر ہو گئی اور اس طرح کہکہیں مارنے چیخنے اور رونے میں مصروف ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پھر ایک روز آدھی رات کے وقت محلے میں شور مچ گیا عجو بہت دیر کے بعد دکان سے واپس گھر آیا ان دنوں کسی تہوار کی وجہ سے دکان پر سلائی کا کام بہت زیادہ تھا جب وہ آہتے کے میدان کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ ماجہ کے ڈھیر کے قریب ایک اور ڈھیر لگا ہوا ہے وہ چونکر رکا دوسرے ڈھیر میں حرکت ہوئی کون ہے وہ چلایا ڈھیر میں پھر حرکت ہوئی ایک سایہ بلند ہوا اور تیزی سے گلی کی طرف بڑھا عجو نے شور مچایا اس پر محلے کی بوڑنگا کھڑکیوں میں آگ کھڑی ہوئی کون ہے مائی چلائی میں ہوں میں عجو بولا یہاں کوئی تھا کہاں تھا کوئی دوسری بولی یہاں ماجہ کے پاس اے کون ہے کالمو والا ملوم نہیں ماں میں آیا تو کوئی تھا میرے سامنے بھاگ کر گیا ہے اس پر محلے کے دو ایک مرد لالٹین اٹھائے باہر نکلے اور اسے تلاش کرنے لگے ادھر عورتیں ہونٹوں پر انگلیاں رکھے بد دعائیں دینے لگیں نہ جانے کون بے شرم ہے ہائے کیا زمانہ آیا ہے اور پھر ماجہ کے پاس ماں وہ تو گندگی کا بورا ہے ہے لڑکی یہ مرد تو اندھے ہو جاتے ہیں میں کہتے ہوں اسے پکڑ کر باندھو اور صبح گدے پر بٹھا کر شہر میں پھراؤ لیکن عورتوں کی یہ عرض پوری نہ ہوئی تلاش کے باوجود کوئی نہ ملا الوطہ اتنا ضرور ہوا کہ محلے والے چکنے ہو گئے اور محلے والیوں کی دلچسپی اس حد تک بڑھ گئی کہ جب بھی رات کے وقت کسی کی آنکھ کھلتی یا نیند نہ آتی تو وہ اٹھ کر کھڑکی سے جھانکر مدان میں نگاہ دوڑاتی کہ ماجہ کے ڈھیر کے پاس کوئی اور ڈھیر تو نہیں پڑا اجو کے اس انکشاف کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ محلے کے جوان اور عمر سیدہ کمارے محلے والیوں کی شبہات کا مرکز بن گئے اور رات کے وقت مدان میں جانا خطرہ مول لینے کے مترادف ہو گیا ہاں میں آ گیا گھڑیال نے بارہ بجائے ایلی چپچاپ مدان کی طرف دیکھ رہا تھا محلے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی ایلی نے اٹھ کر اپنے گھر کا جائزہ لیا علی احمد کوٹھے پر چوبارے میں تھے شمیم اور اس کی دونوں بچیاں اندر کمرے میں سوئے ہوئے تھے شمیم کے خراتوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جنگلے کے باہر دلان میں حاجرہ تھی لیکن حاجرہ کے متعلق ایلی کو کوئی گھبرہات نہ تھی وہ چپچاپ اٹھا دبے پاؤں غسل خانے میں گیا باہر سہن کا جائزہ لیا دلان میں حاجرہ گھٹری بنی پڑی تھی اس نے سیڑھیوں کا دروازہ کھولا اور انتظار کرنے لگا پھر وہ چپکے سے نیچے اترا نیچے دیوری میں گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا دیوری مشترکہ تھی دیوری کے پیچھے چھ سات مکانات تھے وہ رک گیا دیر تک کھڑا رہا پھر اس نے دروازہ کھولا اور باہر میدان کا جائزہ لینے لگا باہر نکل کر اس نے دیوری کا دروازہ بند کیا اس کا دل دھڑک رہا تھا کوئی کی منڈیر کے پاس ماجہ کا دھیر پڑا تھا جو اس کے لئے بہت بڑا خطرہ تھا دفتن وہ چونکا اس کا دل دھڑک سے رہ گیا ماجہ سے دس فٹ کے فاصلے پر کوئی دوار سے لگ کر کھڑا تھا اہلی کھونے میں چھپ گیا اور غور سے دیکھنے لگا یقیناً وہ محلے کا آدمی نہ تھا اس کا جسم گول مٹول تھا کپڑے پھٹے پرانے تھے اور مو پر وحشت سی برس رہی تھی یقیناً وہ شخص ماجہ کے لئے وہاں کھڑا تھا پھر دفتن اسے خیال آیا کہ وہ خود بھی وہاں کسی ماجہ کے لئے کھڑا ہے ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا اس کے دل میں اس نامعلوم شخص کے لئے ہمدردیس ہی پیدا ہو گئی وہ ماجہ کے لئے کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا تھا اور ماجہ وہاں گندگی میں لتھری پڑی تھی اس سے بھو آتی تھی سوجے ہوئے پنڈے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا اہلی نے جیب سے ٹارچ نکالی بٹن دبایا نامعلوم شخص دیوانہ وار بھاگا اہلی نے ٹارچ گل کر دی چند ساتھ کے لئے انتظار کیا پھر وہ چھنانگیں مارتا ہوا میدان پار کرنے لگا پھر کی کے پٹ کھل گئے اس نے اندر سے بند کر لیا اور پھر ٹارچ کی روشنی میں کارٹ کبار سے بھری بھی بیٹھک میں دبے پاؤں چلنے لگا سیڑنیاں چڑھنے کے بعد وہ چوبارے کی طرف بڑھا تو رابعہ کے کمرے سے شہزاد نے جھانکا تم آگے خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا اہلی نے محسوس کیا کہ شہزاد ایک مہجہ ہے اور اس سے سفدر کے تافون کی بو آ رہی ہے اس کے دل کو دھچکا سا لگا میں کیوں آیا ہوں کیوں پھر سے اپنے آپ کو تافون میں جھونک رہا ہوں اس کے دل سے آوازیں آ رہی تھی اس کے انداز میں جھجک تھی شہزاد اس کے قریب آگ کھڑی ہوئی تم سچ مچ آگے ہو اہلی ہاں میں آگیا وہ بولا مجھے یقین نہیں آتا وہ بولی میں سمجھتی تھی تم اب نہ آگے کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا ہے کیا واقعی وہ اس کے ساتھ چمٹ گئی آہستہ آہستہ سفدر کا تافون ختم ہو گیا اور بو کی بجائے شہزاد سے وہی خوشبو آنے لگی جس سے وہ بہت معنوس تھا اس کا انداز وہی تھا وہی حرکات وہی آواز وہی باتیں بلکل صرف اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہ تھی انداز میں شوخی نہ تھی اب اس تھیلی میں وہ منڈک نہیں پھودکتا تھا حد و خال میں ایک عجیب سی موہوم بہیسی آ چکی تھی لیکن یہ سب باتیں زمنی تھی سب سے اہم بات تھی کہ سالہہ سال کی گمنامی کے بعد آج پھر اسے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا اور وہ اسے مورچھل کر رہی تھی اور اس کے گلد خوشبو کی طرح منڈلا رہی تھی اور لمبی لمبی ظلفیں پیار سے اس کے گالوں کو چھو رہی تھی اور ریشمی بلبوسات اس کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے اور ناؤ سی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی اس پیش منظر کے عقب میں ایک رسیلی آواز دکھ بھرے انداز میں کوئی دکھ بھرا گیت علاپ رہی تھی کنہیہ سنگھاسن پر براجمان تھا سمنے گوپیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی دور نہ جانے کہاں ماجہ کرا رہی تھی اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا رات کو وہ دیر تک پڑھتا رہتا پھر لمب بجھا کر محلے کی آوازیں سنتا برتن علماریوں میں رکھے جاتے پلنگ کھینچے جاتے دروازے بند ہوتے اور آخر نمازیوں کے قدموں کی ٹپ 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 جیسے ٹین کی چھت پر بوندے گی رہی ہوں ٹپ ٹپ چراؤں ٹھک اور پھر خموشی کا وقفہ شروع ہو جاتا اور پھر دور سے ٹپ ٹپ کی مدھم آواز پھر سے سنائی دیتی قریب آتی اور پھر مدھم پڑ جاتی اور آخر چراؤں دروازہ کھلتا اور ٹھک سے بند ہو جاتا اور خموشی کا ایک اور وقفہ شروع ہو جاتا رات کے بارہ مجھے کے قریب گلی سے ایک سایہ اُبھرتا اور پھر میدان کے کسی نہ کسی کونے میں جا کھڑا ہوتا اہلی کو اس سائے سے بہت دلچسپی ہو چکی تھی دھوپ چھاؤں اہلی کی نیت میں وہی دورخی اُبھر رہی تھی وہی دھوپ چھاؤں جو غالباً بچپن ہی سے اس کی روح میں دبکی بیٹھی تھی وہ بہت خوش تھا کہ اس کا کھویا ہوا تخت واپس مل گیا تھا اور وہ پھر کسی حسینہ کا محبوب تھا حسینہ نہ سہی لیکن اب بھی وہ محلے کی محبوب تھی اس کی محبوبیت کو اس کے جسم اور خد و خال سے تعلق نہ تھا اس کی باتیں اس کا انداز اس کا کردار اس کی محبوبیت کے زامن تھے اس کے علاوہ اہلی کو رو رو کر بتاتی کہ سفدر نے کس طرح اس سے دھوکہ کیا کس طرح اس کا زیور چھرایا کس طرح مالی مفاد کے خیال سے اس سے بے وقوف بنایا اس وقت اہلی محسوس کرتا ہے جیسے وہ ایک رہبر ہو ایک ایسا عاشق ہو جس کا نام رانجھا اور مہی وال جیسے سچے عاشقوں کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہو لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی بیٹھے بٹھائے سے خیال آتا کہ وہ ایک ماجہ کے فریب میں پھنسا ہوا ہے اس کی زندگی غلازت سے بھری ہے اس کی محبت دراصل جسمانی حرس اور اس کی ملاقاتیں اپنی پرانی رنگینی کھو چکی ہیں ان میں وہ شوق نہیں وہ انتظار نہیں وہ شوق ہی نہیں اسے محبت نہیں کہا جا سکتا اب وہ ایک تعلق تھا ایک بھونڈا بھدہ عام سا تعلق جو ایک عورت اور مرد کے درمیان ہوتا ہے پہلے اسے یہ شکایت ہوتی تھی کہ شہزاد اسے قرب بخشنے سے ہچ کچاتی ہے وہ جان بوجھ کر اس سے دور رہتی ہے اور قریب ہوتے ہوئے بھی نجانے کہاں ہوتی ہے اور قریب ہوتے ہوئے بھی نجانے کہاں ہوتی ہے اب جب اس سے رات کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اپنی محبوبیت اور رنگینی کے باوجود شہزاد ایک ماجہ ہے اور وہ خود تافون کا شدائی اس خیال پر اسے اپنے آپ سے نفرت پیدا ہوتی اور وہ شہزاد سے نفرت کرتا اور اپنی زندگی کو ذلک بھری ہماکت کے مترادف سمجھتا رات کے بارہ بچتے تو اہلی میں تافون کا شدائی اُبرتا ماجہ کی دھن اس پر جزیرے کے بڑے کی طرح سوار ہو جاتی لیکن جب وہ شہزاد کے پاس پہنچتا تو تخت پر بیٹھ کر مورچھل کراتے ہوئے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہزار داستان کا کوئی شہزاد ہو اور سوتے جاکتے کا دلچسپ کھیل کھیل رہا ہو صبح کے وقت شہزاد کھڑکی میں سوار ہو کر کسی نہ کسی سے باتوں میں مصروف رہتی میں نے کہا ماجی یہاں کھڑکی کس کی راہ دیکھ رہی ہو اے لڑکی کیا کہہ رہی ہے تو ماں ہونٹ پر انگلی رکھ لیتی میں نے کہا چاچی شہزاد چیختی کیا پکا ہے آج پھر وہ شمیم سے مخاطب ہوتی میں نے کہا وہ اپنے علی احمد کو کہاں چھپا رکھا ہے تم نے میں کیا جانوں شمیم چل کر کہتی پوچھو راجو سے جو اسے بغل میں دبائے بیٹھی ہے ہائے آخر تمہارا بھی تو حق ہے وہ ہنسی نہ بہن میں اس سونٹ کی گانٹ کو لے کر کیا کروں گی شمیم بولتی اس پر علی احمد چھبارے سے نکل کر منڈیر پر آ کھڑے ہوتے کیوں بھئی شہزاد وہ چلاتے اب تو ہم کو بھی کبھی کبھی یاد کر لیتی ہو جی وہ بولتی وقت وقت کی بات ہے برا وقت کسی پر نہ آئے ہی 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 علی احمد ہنس تھے لیکن چیز وہی جو برے وقت کام آئے کام آئے تو ہے نا وہ ہنس کر کھڑکی سے ٹل جاتی علی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب ڈرامائز کے لئے کھیلا جا رہا ہے صبح کے وقت سے قرب اور لگاؤ کا احساس دینے کے لئے صرف یہی ایک طریقہ تھا جب وہ جنگلے میں بیٹھا پڑھا ہوتا تو شہزاد کسی کو مخاطب کر کے پوچھتی کیوں جی کیا ہو رہا ہے اہلی جھٹ اوپر دیکھتا اور کتاب کی طرف اشارہ کرتا اوہو چچی وہ چلائی سارا دن بس آلو ہی چھیلتی رہتی ہو اہلی کتاب بند کر کے بیٹھ جاتا لو میں نے کہا زینب ذرا میری طرف مو کرو تو بات کروں تم سے اے ہے زینب چیرتی میرے مو پر کیا دھرا ہے جو تم دیکھو گی تمہیں کیا ملوم ازاد ہنس دی آخر کیا بات ہے زینب بوچھتی جو مجھ سے کرو گی بات کا کیا ہے کوئی زبان سے تھوڑی ہی کی جاتی ہے اپنے سامنے بیٹھ جاؤ تو بات بن جاتی ہے چاہے مو سے نہ بولو اے مجھے سامنے بٹھا کر اب کیا بات کرو گی زینب حیرت سے چلاتی اور ہنس ہنس کر ایلی کے برا حال ہو جاتا پھر وہ کھڑکی سے جانے لگتی تو چیخ کر کسی سے کہتی اب بھی آئی میں مجھ پر تھوکو ایک روز رات کے نو بچے کے قریب جب ایلی محلے کی آوازیں سننے میں مصروف تھا دفتن شہزاد کے مکان کے اقب میں شورو غل بلند ہوا کوئی چیخیں مار رہی تھی محلے والیاں کھڑکیوں میں آکھڑی ہوئی کون ہے ماں اہے وہی سکینہ ہے اس شرابی کی بیوی اور کون میں جانوں اسے پیٹ رہا ہے کوئی نئی بات ہے بہن ہا جان روز بیٹتا ہے روز بیٹتا ہے ہن نہ جانے پھر وہ کیوں رہتی ہے شرابی کے گھر میں پوچھو اس سے میں جانوں ماں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ایک ایسی کیسی جنہیں ہڈگاں تڑوانے کا شوک ہوتا ہے ہنہے پھوپی یہ کیسے ہو سکتا ہے لو تمہیں کیا ملوم کیا کیا ڈھنگ آتے ہیں ایسیوں کو سکینہ تو ایسی نہیں بس تو رہنے دے میری زبان نہ کھلوا میں نے کہا ماں ان کی بھنگن بتا رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی جو سفدر نہ پیئے تو بیوی کے جی نہیں لگتا گھر میں ٹھیک تو ہے شرابی جی نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا اب لڑکی یہ سفدر سمجھ لے چار دن کا مہمان ہے جب سے اس کا گھر چھوٹا ہے کس کا ماں اہے آستہ بول ماں بولی اپنی شہزاد کا تب سے کہتے ہیں سپیرٹ پیتا ہے وہ کیا ہوتی ہے ماں اے ہوتی ہوگی کچھ وہی جو مٹی کے تیل سے بنتی ہے جسے بھک سے آگ لگتی ہے سارا کلیجہ جل چکا ہے ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھیں کہ چھتی گلی سے شور سنائی دیا تو پھر سفدر میدان میں آگ کھڑا ہوا وہ لڑکھڑا رہا تھا اسے دیکھ کر عورتوں نے کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیو اور درزوں سے دیکھنے لگیں اہلی پھلانگ کل پیچھے ہٹ گیا اسے سفدر کے روح برو جانے سے ڈر لگتا تھا شرمندگی محسوس ہوتی تھی سفدر میدان کے درمیان میں کھڑا ہو کر چیخنے لگا سب چلی گئی وہ بولا سب چلی گئی مجھے دیکھ کر سب ہی چلے جاتے ہیں وہ رک گیا پھر اس نے پتھر اٹھا کر شہزاد کی کھڑکی پر دے مارا ٹک سے آواز آئی یہ کھڑکی بھی بند ہو گئی وہ دیوانہ وار چلانے لگا اب یہ کبھی نہیں کھلے گی کبھی نہیں کھلے گی کھولو کھولو وہ چیخنے لگا صرف ایک بار صرف ایک بار سب کھڑکیاں کھول دو اور پھر میرے موہ پر تھوکو مجھے گالیاں دو کچھ کرو خدا کے لیے وہ بیٹھ کر رونے لگا عورتوں نے مردوں کو آوازے دینا شروع کر دی ابھی وہ بیٹھا رو رہا تھا کہ محلے کے دو ایک مرد میدان میں اترائے صفدر عجو درزی بولا یہ کیا تماشا دکھا رہے ہو دکھا تو نہیں رہا صفدر نے جواب دیا تماشا بن گیا ہوں کیوں بنتے ہو میں نہیں بنتا وہ بولا مجھے حالات نے بنا دیا ہے تمہاری قسم بھائی صاحب وہ تماشا بنایا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کیلئے رکا اس نے ایک نظر اوپر کھڑکی پر ڈالی اور پھر بولا نہیں نہیں میں نشے میں نہیں ہوں میں ہوش میں ہوں ایک بزرگ بولے زیادہ نہ پیا کر پی کر ہوش میں آتا ہوں چچا ویسے مردوں کی طرح پڑا رہتا ہوں جیسے یہ ماجہ بڑی ہے جاؤ جاؤ عجو نے کہا کہا جاؤں صفدر بولا سب نے کھڑکیاں بند کر لی ہیں اپنے گھر جاؤ اپنے گھر وہ کہاں مار کر ہنسا انہوں نے اسے شانوں سے پکڑ دی اور گھسیٹنے لگے نہیں نہیں میں ہوش میں ہوں ہوش میں ہوں تمہاری قسم صفدر کے جانے کے بعد محلے کی بوڑیوں نے پھر بات شروع کر دی اے ہے کیا حالت بن گئی ہے اس کی ماں پہلے بھی تو پیا کرتا تھا تو اس پینے کی بات چھوڑو اب جو دو سال میں یہ دوسرا نشہ پیا ہے اس نے اسے بکھلا دیا ہے دوسرا نشہ کون سا ماں اے آستہ بات کر لڑکی اگرچہ اس کی کھڑکی بند ہے پر وہ سب کچھ سن رہی ہے ماں نے شہزاد کی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس طرح جب ایلی شہزاد کے پاس پہنچا تو وہ غیر از معمول خاموش تھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ روئی روئی ہے تم اداس کیوں ہو ایلی نے پوچھا نہیں تو شہزاد نے آنسو پونچ کر کہا رو تو رہی ہو وہ بولا کیوں کیا سفدر کا غم ہے ایلی نے اسے تانہ دیا شہزاد کی آنکھیں آنسووں سے بھر گئیں ایلی وہ بولی مجھے اس کا تانہ نہ دیا کرو کیوں کیا جھوٹ ہے وہ ایلی نے پوچھا نہیں سچ ہے وہ بولی لیکن لیکن کیا اس کا ساتھ دے کر میں نے اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا میں خود اپنی نگاہ سے گر گئی ہوں کیوں ایلی نے پوچھا کیا میرا ساتھ دے کر تم لوگوں کی نگاہ سے نہیں گری تھی نہیں وہ بولی بدنام نہیں ہوئی کیا ہوئی ہوں لیکن میں ظلیل نہیں ہوئی الٹھا مجھے فخر ہے کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا یہ کیا دلیل ہوئی ایلی ہنسنے لگا مجھے نہیں پتا کیوں بدنامی کے باوجود میری تظلیل نہ ہوئی بلکہ میری گردن انچی رہی لوگ باتیں کرتے رہے بکتے رہے میں نے ذرہ بھر پروانہ کی لیکن چھوٹے آدمی کو موں لگا کر ظلیل ہو گئی شہزاد کے موں سے بے ساختہ ایک دبی ہوئی ہچکی نکل گئی اہلی حیران تھا اس نے شہزاد کو ایسی بے بسی اور خود ترسی کی حالت میں کبھی نہ دیکھا تھا تافن کا شدائی ابھی وہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ آہاتے کے میدان میں شور بلند ہوا حرام زادہ جائے گا کہاں پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی چاروں طرف کھڑکیاں کھل گئیں بوڑیاں چلانے لگی اسے پکڑ لیا ماں پتہ نہیں اسی حرامی کو ماں اے کس کو کمینہ ماجہ کو پکڑے بیٹھا تھا اے اللہ چاروں طرف شور بلند ہوا مرد جوتی پہن کر باہر کی طرف بھاگے عورتوں نے لالٹینے جلائیں ایک ہنگامہ سا بپا ہو گیا اہلی گھبرا گیا میں جاتا ہوں وہ بولا گھر میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں موجود نہیں پتہ چل جائے گا وہ بولی اور اس نے اے اللہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس پر ایک چادر پھینک دی اور پھر کھڑکی کھول کر اے اللہ کو اسی طرح لپٹائے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی یہ کیا کر رہی ہو اے اللہ چلایا ہم ہم مرو نہیں لوگ کیا کہیں گے شیزاد نے گریفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا اور پھر با آوازیں بلند چلانے لگی کون ہے یہ ماں نہ جانے کون ہے ماں نے جواب دیا ذرا دیکھ تو کیوں چچا دیکھا اسے اے باہر کا ہے نیچے سے کسی نے جواب دیا سامنے جنگلے سے شمیم چلائی شیزاد یہ ساتھ کسے چمٹائی کھڑی ہو شیزاد کہتہ لگا کرنسی جانو تو نہیں شمیم نے پوچھا لو تم بھی حد کرتی ہو بھلا جانو کو بغل میں دبانے کو کس کا جی چاہتا ہے میدان میں پھر شور مچ گیا وہ اسے لوہے کی نال سے باندھ رہے تھے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ چلا رہے تھے رات بھر تو یہاں نال سے بندھا رہے صبح بات کریں گے ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا ایلی سوچ رہا تھا کہ ایک دن وہ بھی اسی طرح پکڑا جائے گا اور وہ سب اس کے موں پر تھوکیں گے میں چلتا ہوں وہ گھبرا کر بولا نہ جاؤ وہ بولی مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں ڈر لگتا ہے کیا تمہیں ہاں وہ بولی اب ہر بات پر ڈر لگتا ہے اور اس وقت تو یوں نہ ڈر کھڑی ہو اس وقت تم جو ہو سو ہو تم ساتھ ہو ایلی تو میں کسی سے نہیں ڈرتی کسی سے نہیں آہستہ بولو وہ چلایا کوئی سن لے گا پڑا سن لے وہ بولی اس دو رخی سے نجات ملے یہ کون ہے تمہارے ساتھ ماں نے بوچھا سہیلی ہے میری مہنس کر بولی تیری سہیلیوں کا بھی شمار نہیں لڑکی ماں بولی ایلی پھر گھبرا گیا اس نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھوڑا لی اور بھاگ کر چلا آیا شہزاد کی دیدہ دلیری کو دے کر ایلی بہت خوش ہوتا تھا شاید اس لیے کہ اس کی دلیری میں عجیب سی رنگینی کی جھلک ہوتی تھی یہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایلی خود بہت رپوک واقع ہوا تھا اس لیے وہ دوسروں کی دلیری سے بہت متاثر ہوتا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد اس دلیری کے ایلی کے دل پر عجیب سا رد عمل ہوتا اس کے دل میں شہزاد کے متعلق عجیب و غریب شبہات پیدا ہوتے شاید اس وقت جب میں شہزاد کے پانس تھا شہزاد نے کسی اور کو دوسرے کمرے میں چھپا رکھا ہو شاید میرے ایلی پور سے جانے کے بعد بیٹھا کب وہی دروازہ کسی دوسرے کے لیے بھی کھلتا ہو شاید بیعک وقت وہ کئی ایک سے کھیل رہی ہو شاید اس کے دل میں شبہات یوں بھن بھناتے جیسے حلوائی کی دکان پر مکھیاں بھن بھناتی رہیں اس کی نگاہوں تلے عجیب و غریب مناظر یوں آنکھڑے ہوتے جیسے وہ خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہوں یہ لقابت کا دیو وہ اسے اپنے چنگل میں لے لیتا اور وہ کرب سے تڑپتا یہ کرب اس حد تک شدت اختیار کر لیتا کہ اہلی کا سانس بند ہو جاتا دل ڈوبنے لگتا اور سینہ پھکنے لگتا شاید یہی جذبہ رقابت محبت میں اس کے لیے تازیانہ بن جاتا اس رات شہزاد کے گھر سے واپس آنے کے بعد اسے احساس رقابت کا شدید دوڑا پڑ گیا مدان میں سے سب لوگ جا چکے تھے عورتوں نے کھڑکیاں بند کرنی تھی محلے پر سناٹا چھایا ہوا تھا کونے کی منڈیر کے پاس ماجہ کا غلیز دھیر لگا تھا سامنے کی دوار کے قریب نل کے ساتھ ماجہ کا اجنبی شدائی بندہ ہوا تھا اہلی جوش رقابت سے کروٹیں بدل رہا تھا این اسی طرح اجنبی رسے کے بند کھوننے کی کوشش میں مصروف تھا دفتن اہلی کو خیال آیا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اجنبی کی دوانہ وار جدو جہد سے اہلی کو یہ شبہ گزرا کہ وہ اس قید سے مخلصی پانے کے لئے جدو جہد نہیں کر رہا بلکہ ماجہ کے تافون کی لذت کا اندھین اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا آپ چھوڑا کر اس قلازت بھرے کوئے میں چھلانگ لگا دے اگر وہ اجنبی کو کسی ایسی جگہ بانتے جہاں سے ماجہ کا قرب حاصل کرنے کا امکان نہ ہوتا تو غالباً وہ صبح تک چپ چاپ دیوار سے لگا کھڑا رہتا اہلی نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں کتنی مناسبت تھی دونوں ہی ماجہ کے دوانے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ ماجہ سے خوشبو آتی تھی وہ گنگی تھی اس کے تکلم میں شوخی تھی اہلی کا جی چاہتا تھا کہ دبے پاہ اتر کر اس ماجہ کے دوانے کو کھول کر آزاد کر دے لیکن پھر خیال آتا کہ وہ رسہ جو اس کے گرد لپٹا ہوا تھا اس کا بندن نہ تھا اس کا بندن تو ماجہ تھی اس کا تافون تھا چاہے کچھ بھی ہو اس نے سوچا اور چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا میدان میں پہنچ کر اس نے نل کی طرف دیکھا وہاں کوئی نہ تھا بھاگ گیا اس نے سوچا ڈر کر بھاگ گیا وہ واپس اوپر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا دفتن اس کی نگاہ میدان پر پڑی ماجہ کے ڈھیر کے قریب ہی ایک اور ڈھیر اس کی طرف آہستہ آہستہ سرک رہا تھا وہ چکے سے لیٹ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو دور ماجہ در 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 کر کے کسی کتے کو دھدکار رہی تھی محلے کین چمکادنے چیخ رہی تھی دور بہت دور کوئی گاڑی ہونک رہی تھی بہت انشاءاللہ اگنی ویڈیو میں موسیقی